جانوروں کی خالوں کو چمڑے کی صورت میں کیسے ڈھالا جاتا ہے اور پھر اس چمڑے سے مختلف مسنوعات کیسے بنائی جاتی ہیں پاکستان اس سے نہ صرف بخوبی واقف ہے بلکہ چونکہ یہاں مذہبی تہوار کے پیش نظر بڑے پیمانے پر جانوروں کا زبیہ ہوتا ہے تو ہر سال پاکستان کی چمڑے کی سنت کو وافر تعداد میں خام مال بھی فراہم ہو جاتا ہے اسی سال یعنی دوہزار تیس کی بقرائید میں قریب اکسٹھ لاکھ خالیں جمع ہو کر مختلف ٹینریز میں پہنچائی گئی ہیں آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ خالیں کس طرح لیدر جیکٹس بنتی ہیں اور ان کے ہر ہر مرحلے سے ہو کر گزرتے ہیں سب سے پہلے تو ان خالوں میں لگتا ہے نمک تاکہ اسے کسی بھی طرح کی اندرونی سڑن یا بیرونی خرابی سے محفوظ رکھا جائے مطلب جو لوگ خالیں جمع کرتے ہیں وہ اس عمل سے واقف ہوتے ہیں اور وہ اسے نمک لگا کر سکھا دیتے ہیں پھر یہ پہنچتی ہیں ٹینریز میں یہ ایک ٹینری ہے مطلب یہاں خال کو چمڑے میں بدل کر اسے اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ پائیدار اور قابل استعمال ہو جائے یہ ہمارا ٹینریز دیپارٹمنٹ ہے یہاں مطلب را ٹو بلو کا کام ہو رہا ہے اس میں چند مراحل ہیں تمام چیزیں آئے ہیں آپ کو دکھاتوں میں یہاں لاکر سب سے پہلے نمک لگی خالوں کو پانی کے ایک تالاب میں دھو کر مکمل صاف کیا جاتا ہے پھر اس پر سوڈیم وغیرہ جیسے کیمیکل لگا کر اسے چند گھنٹوں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے پشم یعنی اون بال روان وغیرہ ہٹایا جا سکے پھر اسے ایک پیڈلنگ مشین اور پھر فلیشنگ کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی مزید صفائی ہو جائے اس کے بعد اسے ایک بڑی سی ڈرم میں ڈال کر گھنٹوں اسے گھمائے جاتا ہے جہاں یہ ویٹ بلو یا پکل کی صورت اختیار کر کے نکلتی ہے اور پھر یہاں ایک آخری مرحلہ مطلب سیمنگ سے گزار کر اس کا تمام تر پانی سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ چمڑے کی صورت اختیار کر جائے اور اب یہ ایک نئی سطح پر پہنچ جاتا ہے ہماری ڈیمانڈ کی اوپر ہے آپ نے پکل نکالنا ہے یا بلو نکالنا ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے نا ویج کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو بلو ہے اس کو ہم واپس وہ کرس کرس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہاں پکل یا ویٹ بلو کو کرس کی صورت دی جاتی ہے اور اس کے بعد جیکٹ بنانے کا مرحلہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے جتنے سکنیں ہوتی ہیں ساری پہلے جائے نا بلو سے کرس بنتی ہیں کرس کے بعد پھر جو پارٹی کے روکائمنٹ ہوتی ہے کوئی بلیک کراتا ہے کوئی ریٹ کراتا ہے کوئی بلو کراتا ہے جو جو روکائمنٹ ہوتی ہے پھر اس کو ہم فنش کر کے لیکن آپ یہ گتے یا کارٹ دیکھ رہے ہیں جنہیں لیدر کے اوپر رکھ کر ڈیزائن کاٹا جا رہا ہے یہ ایک طرح کی ڈائی ہے یا کہنے کے پیٹرن ہے اور اس کی بلکل ایک الہدہ سائنس ہے ہمارا بیسیکلی کام یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے دپارٹمنٹ پیٹنز بنتے ہیں اس سے پھر گارمنٹ کٹنگ بھی ہوتا ہے اسی سے پھر آگے سریٹنگ بھی ہوتی ہے اور کچھ بھی کٹنگ ہونا ہوتا ہے وہ پیٹن سے ہمارے کٹنگ ہوتا ہے تاکہ ایک جیکٹ بنے یا ایک ہزار جیکٹ بنے یا ایک لاکھ جیکٹ بنے وہ ایک سی ہیں ساری ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ریجن وائز میجرمنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یورپ کی مارکٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے میجرمنٹ وغیرہ اور فٹنگ زرہ علاقے ہیں اگر ہم امریکہ چلے ہیں تو ان کی فٹنگ زرہ علاقے کیونکہ وہاں کے لوگوں کی فزیک علاقے ہیں اگر ہم ایک اٹھائیں جاپان کا برانڈ اور ایک اٹھالیں ہم اٹلی کا برانڈ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جاپان کا ٹو ایکسل سائز ہوتا ہے وہ جرمنی میں جا کے لارڈ سائز بھی نہیں بن پا رہا ہوتا ان کارڈز کی ڈائی یا پیٹرن سے یہ جیکٹ کے الگ الگ حصے بناتے ہیں چمڑے کے ٹکڑے سے جس کے بعد وہ فائنل ٹیلر کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر ان میں زپر کیسی ہوگی اسطر کیسا ہوگا بٹن کیسے ہوں گے جیبیں کیسے ہوں گی یا کوئی لیبل یا مونوگرام لگیں گے یا اس پہ کوئی مزید ڈیزائن یا لوازمات کیا ہوں گے یہ بھی ایک الگ مرحلہ ہے اور بہرحال ان پر رنگ کون سا ہوگا یہ بھی آخر کار اپنی حتمی شکل میں ان جیکٹس کو پہنچا کر انہیں کارٹنز مطلب گتے کے ڈبوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ اسے مطالقہ مارکٹوں میں بھیجا جائے چاہے وہ مارکٹیں ملکی ہوں یا غیر ملکی